بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین دو دن پہلے کینیڈا میں تاریخ کا بترین واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جا بہک ہوئے ایک اور شخص جو جا بہک ہوا وہ اس خاندان کا رشتدار تھا یعنی کہ قریبی کلوز فرسٹ ریلیشن نہیں تھا اور مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی گھر میں پناہ لینے والا ایک اور انہی کے ملک کا لڑکا تھا سری لنکن یہ فیملی تھی کس قدر خوفناک کے واقعہ کس طرح پیش آیا ہوگا دنشکہ وکرماز سنگھا اگر میں نام غلط نہ پرناؤنس کر رہی ہوں یہ وہ سربراہ ہے اس خاندان کا جو کہ اس واقعے میں زندہ بچ گیا یہ شخص کئی سالوں سے کینیڈا میں رہ رہا تھا اور ایک کیسی زندگی گزار رہا تھا جس میں بہت زیادہ محنت تھی بچ آ رہا تھا کہ اس کا خاندان جلد جلد سری لنکہ سے اس کے پاس آ جائے اکیلے زندگی گزارنے والے اس وکرم کی جو جدوجہد ہے وہ اپنی جگہ ایک مانی رکھتی ہے پھر اس نے اپنے خاندان کو بلایا خوشیوں سے بھرا لمحہ تھا جب پچھلے سال سردیوں میں اس کا خاندان یہاں پر آتا ہے اس کی بیوی یہاں پر آتی ہے اس کی پہلے سے تین بچے ہوتے ہیں چوتھے بچے کی ولادت بھی یہاں پر ہوتی ہے اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوتی ہے یوں ان کے خاندان کے افراد بڑھ جاتے ہیں تین بیٹیاں اور ایک بیٹے پر مشتمل یہ خاندان جو ہے ہسی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے دنشکہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب بودھ کے روز رات کی وقت وہ اپنے گھر آئے گا تو اس کے لیے کونسی قیامت اس کی منتظر ہوگی بہت ہی خوفناک وہ رات تھی کلکاریوں سے بچوں کی آوازوں سے خوبصورت لمحات سے بھراوا یہ گھر جو ہے یہ منٹوں میں کس طرح سے ختم ہو جائے گا اس کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا دنشکہ جب اپنے گھر میں رات گیارہ بجے انٹر ہوتا ہے تو وہاں پر انیس سالہ ڈیزوئی سا یہ طالب این تھا ساتھ رہا ایک وقت میں دنشکہ کے اس شخص کو اس نے پناہ دی اپنے گھر میں اس پر احسان کیا اور یہ لڑکا جو ہے یہ ہاتھ میں ایک چاکو لیے وے کھڑا ہوتا ہے اس کا چاکو جو ہے کون آلود ہوتا ہے اور اس کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ دنشکہ ایک دم گھبرا کے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے تم نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا یہ کہتا ہوا وہ دورتا ہوا گھر میں اندر کی طرف داخل ہوتا ہے اور یہ لڑکا جو ہے اس کے پیچھے اندر دورتا ہے یہ لڑکا جو ہے دنشکہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے یہ شخص جو ہے یہ چار بچوں کا باپ تھا اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کی سینے پر اور اس کی کمر پر چاکو مارتا ہے اس کی ایک انگلی جو ہے وہ کٹ جاتی ہے یہ اندر جا کر دیکھتا ہے کون آلود اس کا پورا خاندان جو ہے وہاں فرش پر پڑا ہوتا ہے اس کی بیوی اس کے تین بچے تین بیٹیاں اس کا ایک بیٹا دو ماہ کا بچہ بھی جو ہے اس کی بھی گردن کٹی ہوتی ہے اور ایک اور شخص جو ان کے گھر میں رہتا تھا کینیڈا میں آیا تھا اور یہاں پر ان کے ساتھ رہ رہا تھا وہ بھی ایک جدو جہد کر رہا تھا جسے یہ ایک فیملی جو ہے یہ جدو جہد کر رہی تھی یہ شخص جو ہے اندر کے دلخراش مناظر دیکھ کر پلٹا ہے اور دوڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ لڑکا جو ہے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن یہ کسی طرح سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے باہر آتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے خون میں یہ ڈوبا ہوتا ہے لوگوں کو مدد کیلئے آواز دیتا ہے ہمسائے میں لوگ جو ہے پولس کو فون کرتے ہیں پولس وہاں پہنچتی ہے اور اس لڑکے کو گرفتار کرتی ہے اس سے عالی قتل جو ہے لے لیا جاتا ہے جو دنشکہ ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اسے ہاسپیٹل منتقل کیا جاتا ہے ایک شدید ٹرامے میں ہے اس وقت بھی وہ ان کے ہمسائے میں ایک مانک رہتی ہے ایک خاتون ہے انہوں نے بہت سے چینلز کو انٹیویوز دیا ہے اور میں نے وہ انٹیویوز سنے اور اس میں انہوں نے بہت سے باتیں بتائی ان کے بارے میں ان کی فیملی کے بارے میں اور اس لڑکے کے بارے میں بھی انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ لڑکا اس پر تو بہت بڑا حسان کیا تھا دنشکہ نے اس کی فیملی نے انہوں نے اسے یہاں پر اپنے گھر میں اپنے بیسمن میں جگہ دی تھی یہ لڑکا پچھلے سال یوریوارسٹی سے ڈروپ آؤٹ ہو گیا تھا اور اسکول سے ڈروپ آؤٹ ہونے کے بعد اب اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کی ایک وقت میں جب دنوشکہ یہاں پر آیا تھا اور جب وہ پڑھ رہا تھا یہ لڑکا اس کے ساتھ تھا تب دنوشکہ نے اس کو مدد دی اور اس کو اپنے گھر میں پناہ دی اپنے گھر میں جگہ دی یہی نہیں بلکہ جو ہمسائی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پچھلے اس ماہ کے شروع میں انہوں نے اس کی باقاعدہ سالگیرہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کی وہ کہتی ہیں کہ یہ دواغی طور پر کچھ ذہنی طور پر صحیح نہیں تھا اس کی ذہنی حالت کچھ اچھی نہیں تھی اسے سوسائیڈل تھوٹس آتے تھے کئی دفعہ اس بات کا ذکر جو ہے اس کی فیملی ان کے ساتھ کر چکی ہے ان کی فیملی کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ ایک بڑی رحمدل فیملی تھی اور مختلف فلاہی کاموں میں آگے آگے رہتے تھے اس کی وائف جو ہے ایک بڑی اچھی خاتون تھی ننوشکہ خود ایک بہت اچھا انسان تھا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا لوگ جو ہے اس کے ہمسائے اور جو لوگ اس کو کمیونٹی میں جانتے ہیں وہ سب اس کے لئے بہت دکھی ہیں بہت بڑا دکھ ہے وہ جا کے اس کے ہسپیٹل میں اس سے ملی بھی ہے سنیتہ ان کا نام ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس وقت وہ انتہائی ٹرومے میں ہے تکلیف میں ہے پل بھر میں اس کا سارا خاندان جو ہے وہ اجڑ گیا جس خاندان کے لئے وہ یہاں پر اتنی محنت کر رہا تھا وہ خاندان جو ہے پل بھر میں اجڑ گیا اب اس کا کوئی نہیں بچا وہ اس وقت بولنے کے قابل نہیں ہے وہ بس اپنے بچوں کا باری باری نام لیتا ہے آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں بہت تکلیف میں ہیں عذیت میں ہیں اور اس کا دکھ اور قرب جو ہے کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا اس نے تو ایک نیکی کی اس نے اس شخص کو جگہ دی اس لڑکے کو اپنے گھر میں پناہ دی پھر وہ کہتی ہے کہ ایک اور شخص جو ان کے گھر میں رہتا تھا وہ بھی اسی طرح ان کا ایک رشیدار تھا سلنکا سے آیا تھا یہ ایک اچھی فیملی تھی جو اپنے گھر والوں کی اپنے فیملی کی لوگوں کی مدد کرتی تھی کینیڈا میں جو لوگ آ کر بسنا چاہتے تھے ان کی مدد کر رہی تھی اور انہی میں سے یہ لڑکا بھی تھا اس لڑکے کی بھی وہ مدد کر رہے تھے کہ چلو وہ اپنی پاؤں پر کھڑا ہو جائے اچھا سنیتہ بتاتی ہے کہ دنشکہ جو ہے پیشلے سال جب کینیڈا سے سلنکا گئے تھے تو وہاں پر اس لڑکی کی فیملی سے بھی ملے تھے اس کے ماں باپ سے اس کے گھر والوں سے ملے تھے اور اس طرح سے وہ بڑے اچھے سے اسے جان گئے تھے اور اعتبار کے بنیاد پر انہوں نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی یہ سوچ کر کہ اس کی فیملی کو بھی میں جانتا ہوں یہ ایک اچھا انسان ہے انہوں نے اس کو جگہ دی لیکن یہ لڑکا جو ہے کینیڈا میں بہت سے بستے والے طالب علموں کی طرح شدید قسم کی ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا کینیڈا میں بہت سے طالب علم جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس خواب کے ساتھ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں وہاں پر بہت کچھ ملے گا ہم بہت آگے بڑھیں گے لیکن زندگی اتنی آسان نہیں ہے میں ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آنے والے دنوں میں جہاں پہ کینیڈا میں بسنے والے سٹورنٹس نے اپنی زندگی کے جو ٹائم ہے وہ شیئر کی ہیں اور کتنی زیادہ سوسائیڈل تھوٹس جو ہے ان سٹورنٹس کے اندر پائی جاتے ہیں اور کس طرح سے بہت سی بڑی ایک تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے سٹورنٹس کی جو وہاں پہ خودکشی کر رہی ہے تو ایسے میں یہ جو ہے یہ گیمنگ کے اندر بھی بہت زیادہ تھا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غالباً جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے رہے مختلف قسم کی گیمز جو آپ کے اندر انتشار اور اشتیال پیدا کرتی ہے شاید اسی طرح کی گیمز یہ کھیلتا تھا لیکن ساتھی ساتھ ذہنی طح پر یہ بہت ہی ایک ڈپریشن کا شکار تھا یہ کہنا بھی ہے سنیتہ کا اور اس بات کا ذکر یقیناً اس فیملی نے ان سے کیا تھا اچھا اس کے وقت کیا ہوتا ہے جناب کہ یہی جو لڑکا ہے اس کی خالہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کی ہیں میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرolitا ہوں ابھی کل کی تاریخ میں اس لڑکے کا اس سے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کا بیان اس کا بیان جو ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جائے گا اس نے یہ سب چھ کیوں کیا لیکن اس کی خالہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا بتاتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اس قاتل کی خالہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ فیملی جنہوں نے اس کو پناہ دی تھی یہ بہت ہی اچھی فیملی تھی یہ فیملی جو ہے ایک انتہائی نیک رحم دل فیملی تھی اور اس کے بارے میں ان کو اس لڑکے یعنی کہ ڈیزوئیسا کی فیملی سے بھی پتہ لگا تھا بڑی معذرت اگر میں نام غلط دے رہی ہوں بکوز ڈیز نیمز نوٹ فیملیر سے لنکھن فیملی ہے یہ اچھا اب وہ کہتی ہے کہ جو خالہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں ابھی تک کام پر رہی ہوں یہ سوچ کر کہ دو سال پہلے یہ ڈیزوئیسا جو کینیڈا آیا تھا کیا وہ اس طرح کا تھا کیا وہ ایسا انسان تھا کیا وہ اپنے مہربان اور رحم کرنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ کہتی کہ جب دو سال پہلے ڈیزوئیسا کینیڈا آیا تو میرے گھر ایک ماہ کے لیے رہا تھا میرے ساتھ رہا تھا پھر اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا سکول کی غلون جو وہاں پہ اکومیڈیشن تھی جو بھی وہاں پر اس نے یونیورسٹی کی اکومیڈیشن میں رہنا شروع کر دیا تھا پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر ایک دم سے نجانے کیا ہوا کہ اس نے تمام رشیداروں سے اپنا تعلق ختم کر دیا یہاں تک کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس نے سب سے تعلق ختم کر دیا سب کو اس نے الگ کر دیا سب کے کانٹیکس جو ہے اس نے اپنے اکاونٹ سے ان کو ڈیلیٹ کر دیا یا جس طرح بھی ان کو بلکل کٹ آف کر دیا وہ کہتی ہیں کہ ہم سے وہ بلکل بھی تعلق میں نہیں رہا تھا لیکن وہ یہاں پر ان کے پاس چلا گیا تھا یہ ہمیں معلوم تھا ان کے ساتھ رہ رہا ہے اور ان کی تعریف ہم نے اس کی فیملی سے سنی تھی اس کے ماں باپ گھر والے جو پیچھے رہتے ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا کہ وہ اچھے لوگ ہیں تو ہم بھی مطمئن تھے یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ لڑکا جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار تھا جس کا شکار ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا لیکن آخری وقت میں وہ محرکات کیا تھے کہ اس نے یہ قدم اٹھایا یہ ابھی جاننا باقی ہے اور یقیناً کل جب وہ عدالت میں پیش ہوگا تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی اس کے بعد جس فیملی نے انہیں یہ گھر کرائے پہ دیا تھا اس فیملی کو ان کے جو سیبرائے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اپورٹ پہ تھا اور ہم کہیں جا رہے تھے سفر پر تھے اور جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں پریشان ہو کر رہ گیا وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں کون کون رہتے ہیں میں صرف یہ جانتا تھا کہ یہ شخص اور اس کی فیملی یہاں رہتی ہے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ساتھ میں ان کے رشدار اور یہ لڑکا بھی یہاں پر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بہت تکلیف اور عذیت میں ہوں اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ سوچ کر کہ اس گھر میں رہنے والے تمام افراد جو کہ میرا گھر تھا وہ کس طرح سے بری طرح سے موت کے موں میں چلے گئے کینیڈا میں اس وقت بہت زیادہ تازیت کی جاری ہے اس فیملی کے ساتھ اور ان کی کمیونٹی میں انہیں سپورٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ایک دکھ ہے اور بہت سے لوگوں کے دل میں ایک خوف ہے ایک ایسا خوف جو کسی کا بھی ساتھ دینے کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں ہے اس کے نتیجے میں جو پیش آیا اس فیملی کے ساتھ اس وقت تک کا کینیڈا کا کہا جا رہا ہے کہ تین دہائیوں میں سب سے خوفناک اور دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے جو کے ساتھ پیش آیا ہے مزید جو ڈیٹیلز ہوں گی اس کیس میں آپ کو نیا آگاہ کروں گی آپ نے بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ